یہ کنستین آج اڈیالا جیل میں الکادر ٹرس کیس کی سماعت تھی اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ بکلا کے لیے جو ہڈلز ہوتی ہیں یہاں پر اتارنا ایک کلومیٹر دور اتار کر اور پھر کہنا کہ آپ پیدلز جائیں دہشتگرد ہیں ہم باقی ساری گاڑییں بھی جا رہی ہوتی ہیں ہماری گاڑی بھی جو ہے وہ نہیں جا سکتی اندر جہنی کے مین گیٹ کے سامنے تو وہ صورتحال تو ہمیشہ رہی ہے اس کو ہم کر بھی رہے ہیں اور اس میں ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم نے رجوع بھی کیا ہوا ہے لیکن آج الکادر ٹرس کیس کے اندر جس طرح سماعت ملتوی کی گئی کہ جناب دیفنس کانسل جو ہیں وہ موجود ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی کہ بکلا جو ہیں خان صاحب کے وہ آئی ہی نہیں ہے تو میں آپ کو بڑا کلیر کہنا چاہتا ہوں کہ بکلا موجود تھے بکلا آئے ہیں اور پورے ساڑھے نو بجے ہر بندہ یہاں پر پہنچ گیا تھا جان پوچھ کر شاید میرا خیال میں جیس صاحب چھوٹی کرنا چاہتے تھے تو پیچھے سے ہی کہا ہوگا کہ جناب آپ ایسا کریں کہ آپ لازمی جائیں تو جب وہ عدالت میں آئے تو انہوں نے کہا جی کہ میں آگے ہوں تو لہذا کاروائی ڈال دی جائے یہ میرے ساتھ مشال کھڑی ہیں ٹھیک ہے ایک دو بکلا کو اندر جانے دیا گیا ہماری بہن دوسری ساتھ کھڑی ہیں لیکن آگے کیا کیا گیا کہ وہاں پر جو ڈپٹی سپریڈنڈن ہے اس سے کمرے میں بٹھا دیا گیا ٹھیک ہے اب وہاں پر بی بی کی بیٹی ہیں وہ بھی تھیں تو ان کو بھی نہیں ملنے دیا گیا اسی طرح سے بکلا جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھے رہے جو ایک دو انہوں نے علاو کی ہے باقی سارے تو ہم گیٹ کے باہر کھڑے رہے میں موجود تھا سلمان اکرم راجل صاحب ہیں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں ان کے ساتھ سلمان صفدر صاحب ہیں زہیج صاحب ہیں عثمان گل صاحب ہیں ساری ٹیم موجود تھی جب وہ پراسیکیوٹر آئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو کہا گیا کہ کوئی وکیل نہیں ہے لیکن آپ تو سارے یہاں پر موجود بیٹھے ہیں تو کورٹ کے اندر یہ بتایا گیا کہ کوئی وکیل آئی نہیں ہے تو میں دو چیزیں کرتا ہوں مزید تو اس کے بعد مشاہل آپ کو مزید بتائیں گی دیکھیں قاضی فائزی صاحب کے حوالے سے ہم نے درخواست سپریم کورٹ میں دے دی ہے تو اب اس ایک درخواست کے اوپر ڈیسیجن بھی جلدی دیا جائے اور جب تک ڈیسیجن نہیں ہوتا تب تک میرا خیال میں اخلاقی طور پر قاضی فائزی صاحب کو جا کر ہم نے ویسے بھی کورٹ کے اندر بھی کہا تھا اور اب درخواست بھی دی جا چکی ہے تو ان کو چاہیے کہ خان صاحب کے کیسز پاکستان طریقہ انصاف کے کیسز سے خود کو علاقہ کریں نمبر ون نمبر ٹو بات ہے کہ آمر فاروق صاحب انہوں نے جو توشا خانہ کیس ہے اس کے اندر گرفتاری ڈلوائی ہے وہ گرفتاری کیسے ڈلوائی ہے کہ توشا خانہ کیس میں جو نیب کے نوٹسز تھے ان کو چیلنج کیا ہوا تھا ان نوٹسز کو چیلنج کیا گیا اس کے بعد بار بار درخواست فکس ہوئی لیکن اس کے اوپر شنوائی نہیں ہے کبھی بینچ اویلیبل نہیں ہے کبھی کوئی بانا اور القادر جو اعتصاب عدالت ہے یہاں پر بھی ہم نے بیلز موو کی ہوتی تو یہاں پر بھی نوٹسز کیے گیا اس وجہ سے کیے گیا کہ گرفتاری ڈالی جا سکے اگر پری ریس بیل اس وقت ہی دے دی جاتی خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو تو کبھی بھی گرفتاری نے ڈالی جا سکتی اور اگر یہاں پر توشہ خانہ کیس کے اندر گرفتاری نہ ڈالی گئی ہوتی تو کل جیسے سماعت ہوئی ہے نو مئی کے حوالے سے تو خان صاحب کی رہائی کے حکمات جاری کیے جا سکتے تھے کیونکہ وہاں پر جب ایویڈنس مانگی گئی تو واضح طور پر ان کے پاس کوئی تھا انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم میں بتائیں کہ کہاں پر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کر جلاو کریں گھراو کریں تو ان کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں تھی خان صاحب کی حوالے سے اور آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب قاضی فائزہ صاحب کے خلاف ریفرنس اپنا جو عمر فاروق صاحب کے خلاف ریفرنس جا جو کہا ہے تو کل جا کر ہمارے وہ خلاہ نے جا کر ریکیوزل بھی کی ہے تو اس کے بعد وہ کیوں اس کیس کی سماعت سن رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نیکس ویک اس کیس کو لگا دی جا اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی جواز نہیں ہے گرفتاریاں چھاپے اگواکاریاں جاری ہیں پرامل اتجاج ہمارا حق ہے آج پورے پاکستان میں اتجاج ہے اور ہم پورے پاکستان کو کہتے ہیں کہ پورا پاکستان آج نکلے اس ظلم و بربریت کے خلاف جو ہے اتجاج کرے اتجاج کہ جب ہی کال ہوتی ہے ایم این ایس ایم پی ایس کے گھروں میں چھاپے گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں کل سے یہ سلسلہ جاری ہے اور رہو فضل صاحب کی جس طرح سے گرفتاری ایک جھوٹے مقدمے میں ڈالی کی اور پھر ریمانڈ دے دیا گیا ہے سیکٹری انفارمیشن ہمارے ترجمان اور جس طرح سے بغیر کسی جواز کے ریمانڈ دیا گیا ہے مجھے بھی پرزور مضمت کرتے ہیں اور عدالتوں کو کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہے انصاف دیں تو لہٰذا انصاف فرام کیا جائے اور جو ججز کو تھریٹس کر رہی ہیں وہ مریم ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی فوری کرنی چاہیے کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ ملک جائے وہاں ان کے مطابق چلے یہ چاہتے ہیں کہ ملک ان کے مطابق چلے لاس شیرنگ کی اوپر بھی جب مین گیڑ کی اوپر ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے میں نے کہا جی کوٹ کے آرڈر ہیں ہمارے پاس آپ وٹس ایپ کریں تو اس نے کہا جی کہ میں وٹس ایپ کرتا ہوں تو اس نے وٹس ایپ کیا وٹس ایپ کس کو کر رہا ہے اس نے کہا جی کہ میں تو سپر ایٹینڈر کو وٹس ایپ نہیں کر رہا تو میں نے کہا کس کو کر رہا ہے کہتے ہیں کسی اور کو کر رہا ہیں تو خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ کرنل صاحب نے ذہر کنٹرول سمحالا ہو گیا تو کرنل صاحب میربانی کریں یہ جو آپ کا کام ہے جو آپ کا کام ہے ڈیفنس کے حوالے سے جو آپ کا کام ہے آپ اس کام کے اندر جائیں آپ یہاں پر جیل کا کنٹرول نہ کریں اور سمود پروسیڈنگز چلنے دیں لگا تھا ہمارے بکلہ پہنچ گئے تھے اور خود میں نے جیج صاحب کو وہاں بتایا کہ ہمارے جو بکیل سلمان بریشتر سلمان صدر وہ آگے ہیں اور جیج صاحب نے بلوایا پہلے انہوں نے خود دو دفعہ بلوایا لیکن شاید ان کو پیغام اندر سے صحیح نہیں دیا جا رہا تھا اس کے بعد کیس ارجل کروا دیا گیا انہوں نے تیس تاریخ یعنی ڈلوا دی گئی اور افسوس کی بات ہے کہ ایک گھنٹے سے ہمارے جو بکلہ ہیں وہ باہر آکے بیٹھے ہوئے تھے لیکن جس صاحب کو بتایا یہ جا رہا تھا کہ بکلہ نہیں آیا جبکہ وہ ایک گھنٹے سے آکے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ایک پھر خان صاحب نے ان کو پھر یہ بھی کہا کہ بھائی میں نے تو جب تیس طریق پڑھی اس کے لیے ان کو ڈسکیشن کرنی ہے بنیاتی قانونی حق تھا ان کا وہ بھی ڈنائی کیا اور دوسری چیز ہے آپ سب کو پتا ہے کل ایک کیس لگا تھا چیف جسٹس راوباد ہائی کورٹ کے پاس اور خان صاحب اس میں سیریسلی کنسرنڈ ہیں وہ کہنے اس کا اتجاج کیے دے کیونکہ چیف جسٹس صاحب کے اوپر آلیٹی اتراز اٹھ چکا ہے ہمارے وکیر نے اتراز اٹھا ہے کہ وہ اس کیس کی سماعت نہ کریں اور اس کے اوپر آپ کو پتا ہے پہلے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے ہوئے ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت تھی جس کے لیے دس بجے کا ٹائم مقرر کیا گیا تھا اور ہماری ٹیم جو ہے وہ دس بجے یہاں باہر موجود تھی ہماری ٹیم کے کچھ مہمران جو ہیں وہ لاہور سے ٹرول کر رہے تھے کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ نو مئی کا کل آل امپورٹنٹ کیس لاہور میں سیکس تھا تو جن کی آمد جو ہے وہ گیارہ بجے متوقع تھی اندر جو ہے پہلے ہمیں بلایا نہیں گیا بلایا گیا اس نے جا کر پیغام دیا کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ مکمل باہر پہنچ چکی ہے اور اندر آنے میں جو ہے وہ پانچ چار منٹ جو چیکنگ اور سیکیورٹی وغیرہ کے نام پہ ہیں وہی ٹائم لگے گا ہم اندر آ رہے ہیں لیکن ہمارے جانے سے پہلے ہمیں پہلے یہاں پہ باہر ویٹ کر رہا گیا اور اس کے بعد جو ہے بغیر بتائے جو ہے جب ہم اندر پہنچے ہیں اندر انتظار کروانے کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ تاریخ ڈال دی گئی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کروس اگزیمنیشن کا آخری موقع دیا گیا ہے حالانکہ ہم باہر موجود تھے ہم چاہتے تھے کہ کروس اگزیمن کرے آج جو ویٹنسز موجود ہیں آج جو شیڈول کے مطابق انویسٹیگیشن افیسر کو یہاں پر ریکارڈ کیا جانا تھا ہم وہ بھی اس کے لیے بھی تیار تھے لیکن ہمیں آج موقع نہیں دیا گیا اور ہمارا موقع جو ہے وہ ہم سے چین لیا گیا اب ستائیس تاریخ کوٹ یوزڈے کے دن یہ کیس دوبارہ سموات کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کے علاوہ امپورٹنٹ جو میسیجز خان صاحب نے دیئے ہیں اس میں سے ایک میسیج صرف آپ سے شیئر کروں گا کہ خان صاحب نے آئندہ جو جلسہ ہے اسلام آباد میں وہ علی امین گنڈا پورٹ جو چیٹ منسٹرز شابت مختول خواہ ہیں ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اسلام آباد سے خود پرمیشن نے اور خود اس کو لیڈ کریں اور خود ہی انتظامی طور پر اس کو جو ہے وہ ریج کریں تو اب پانچ اگستہ جو جلسہ ہے اس کے لیے چیف منسٹر خیبر پختونخواہ جناب علی امین گنڈا پورٹ صاحب کی ذمہ داری لگ چکی ہے وہی حکومت سے اجازت لیں گے اور وہ افیشلی جہاں جہاں پہ بات کرنی ہوگی جہاں پہ ان کو مسائل ہیں یا گرانٹی دینی ہے تو وہ خود دیں گے آج الکادر ٹرسٹ کیس میں 190 ملین پاؤنڈ آئیے آج الکادر ٹرسٹ کیس میں 1 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا ہم صبح 9.40 آئے ہوئے تھے عدالت کی ٹائمنگ 10 بجے تھی تقریباً 10.15 پہ ہمیں اندر الاؤ کیا گیا پہلے کہا گیا کہ آپ اس پہلے چیک پوسٹ کے ساتھ ایک کمرہ ہے آپ یہاں بیٹھ جائے ہم آپ کو اندر بجواتے ہیں وہاں ہم نے تھوڑا شور مچایا تو ہمیں اندر لے گئے اور ڈپٹی سپرڈنٹ کے کمرے میں ہمیں بٹھا دیا آج میں باقاعدہ نام لوں گی کہ اسسسٹنٹ سپرڈنٹ الٹاف صاحب نے ہمیں کہا کہ میڈم ہم فیسلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ہم پہ پریشر ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم بے بس ہیں تو ہمیں اندر الاؤ نہیں کیا جا رہا تھا تقریباً گیارہ بجے عدالت برخواست ہوئی الیون ٹین راؤنڈ آباؤٹ اور جج صاحب باہر نکلے جیسے ہی جج صاحب باہر نکلے ہم بھی اقدم باہر آگئے اور میں نے خود جج صاحب کو روکا اور میں نے جج صاحب کو بتایا کہ جج صاحب ہم نائن فوٹی کے آئے ہوئے ہیں اور اندر کہا جا رہے ہیں کہ بکلا نہیں آئے ہوئے تو میں اس کیس میں ہمارا وقالت نامہ ہے لیکن اس کے علاوہ میں بشرا عمران خان صاحبہ کی فوکل پرسن ہوں جو آپ کو خان صاحب نے خود ان رائٹنگ دیا تھا کہ وہ ایک گرولی خاتون ہے ان کا سیاست سے دور دور تک کوئی کام ہی نہیں ہے لیکن صرف خان صاحب کو پریشرائیز کرنے کے لیے ان پر کیسز کیا جا رہے ہیں اور سیاست میں ان کو لے کر آیا جا رہے ہیں اور وہ جو ہے نا ان کو ایکاؤنٹبل کیا جا رہے ہیں اس لیے مجھے انہوں نے ان کا فوکل پرسن بنایا تھا تاکہ میں باہر جا کے بتا سکوں کہ ان کے ساتھ ہو گیا رہے بشرا عمران خان صاحبہ کی انہوں نے تین ہفتے پہلے بلڈ ٹیسٹ لیے ہیں آج تک اس کی کوئی ریپورٹ نہیں آئی جب ان کو جو کھلایا گیا تھا اس میں ہارپیک دو تین کترے اس کے بعد باقاعدہ منشن ہوا تھا کہ کچھ ایسا ان کو کھلایا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کو انفلمیشن ہے جیل کی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو تندہ کھلایا تندہ پانی دے تندہ دہی دے آج تک نہ ان کو تندہ پانی دیا جا رہے ہیں نہ ہی کوئی تندی چیز دی جا رہی ہے نہ ہی انہیں کوئی آئیس بوکس پروائیڈ ہو رہے ہیں جس صاحب نے باقاعدہ تین مرتبہ ریٹن آرڈر علاو کیا ہے کہ ان کو آئیس بوکس پروائیڈ کیا جائے آج کی تاریخ تک ان کو آئیس بوکس پروائیڈ نہیں ہوا اتنی گرمی میں وہ تمام تکالیف برداشت کر رہی ہے لیکن بار بار وہ واضح پہ حام دے رہی ہے کہ مر جاؤں گی عمران خان کا ساتھ نہیں چوڑوں گی عمران خان کی کمزوری نہیں ان کی طاقت بن کر پاکستان کی بقا کے لیے ہم کڑے رہیں گے آخری سانس تک کڑے رہیں گے اور انشاءاللہ پاکستان میں حقیقی ازادی لے کر آئیں گے ہم نے باقاعدہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ایجنسیوں کی انٹرفیرنس کے حوالے سے خان صاحب کی طرف سے پیٹیشن ڈالی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے اسلامباد ہائی کورٹ کو ہم نے بتایا ہے کہ ایڈیالا جائل کو ایجنسیوں نے محصور کیا ہوا ہے کس طریقے سے وہ سارا کچھ انہوں نے ٹیک ور کیا ہے اور وہ سارا کچھ وہ کر رہی ہے اور آج میں واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح سائیفر میں ڈراما ہوا تھا کہ جب سائیفر کیس اڑ رہا تھا تو انہوں نے ہمارے وکڑا کو اندر علاؤ ہی نہیں کیا اور پھر ایکس پارٹی سارا ہوا آج بھی وہی ڈراما ہو رہا ہے کیونکہ الکادر ٹرسٹ کیس اڑ رہا ہے جو پٹواری ہے اس نے واضح پیغام دے دیا اس کا جو کروس ہوا ہے جو یہاں پہ پرویس ہٹکا ہے جو باقی گواہ ہیں ساروں نے الکادر ٹرسٹ کیس اڑا دیا ہے اسی لیے یہ اب وکڑا کو اندر علاؤ نہیں کر رہے تاکہ ایکس پارٹی ہو اور یہ جلد از جل عمران خان صاحبہ اور عمران خان صاحب اور بشرا عمران خان صاحبہ کو سزا سنائے